درود شریف پہیئے 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 تو آج تو صرف میں آپ کو سلام کرنے آیا تھا عید مبارک کرنے آپ سب کو عید کی وہ مبارک باد ہو جو اللہ پاک کی طرف سے آج غفران اور رزوان اور اللہ کی طرف سے نعمتوں اور تجلیوں کا فیضان ہوا آج کی رات جو گزری ہے حدیث میں اس کو لیلت الجائزہ کہا جاتا ہے جیسا کہ پچھلے ہفتے میں نے تفصیل بتا دیا تھا تو آج تو صرف ہم آپ کو دیکھنے آگئے ملنے آگئے کیونکہ نہیں آتے تو ہر آدمی پریشان ہوتا ہے مل سب کیوں نہیں آئے بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں مل سب کیوں نہیں آئے تو آج تو صرف آپ سے ملنے آیا دیکھئے دوستو میں جب دبئی میں آ رہا تھا تو میرے ایک دوست نے دنیا کی ایک بات کہی لیکن وہ میں دین کے لیے آپ سے کہوں گا مجھ سے دنیا کے لیے کیا کہا ایک صاحب نے کہ مولانا دبئی آپ جا رہے ہیں دبئی میں پیسہ کمانا تو بہت آسان ہے جو لوگ پیسہ کماتے ہیں ہم تو خیر پیسہ نہیں کماتے ہیں ہم تو بقدر کفاف اللہ سے مانتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ سوائم بسوائن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معاملہ فرما دے اور معاف کر دے نہ ہمارا کسی پر رہے نہ کسی کا ہمارا رہے تو اس نے کہا کمانا تو بہت آسان ہے لیکن دبئی میں اس کو بچا لینا بہت مشکل یہاں طرح طرح کے جی حسین مناظر کچھ لباس کی شکل میں کچھ معقولات کی شکل میں کچھ خواہشوں کو پورا کرنے کی شکل میں ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو پانچ ہزار سات ہزار درہم کماتے ہیں لیکن آخر مہینے میں کچھ نہیں کہ کچھ مقروض ہی ہر آدمی دیکھو جی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حیات میں برکت ڈال دے ظاہری برکت بھی دے دے اور اللہ باطنی برکت بھی دے دے ٹھیک ہے برکت کا تھانوی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت پیارہ کیا برکت کا مطلب یہ بتایا کہ زادے ملنا نہیں ہے تھوڑی تنخواہ میں بڑے کام کا ہو جانا ہے جی ایک آدمی دس ہی روپے کماتا ہے لیکن سال بھر خوش خورم رہتا ہے بیوی بیمار نہیں ہوتی بچے بیمار نہیں ہوتے خود بیمار نہیں ہے کسی پریشانی میں مفتلا نہیں ہے جی ڈال روٹی کھاتا ہے آفیت کی نیز سوتا ہے تو کہاں اس کو بڑی برکت حاصل ہے اور ایک آدمی ایک لاکھ درہ مہینے میں کماتا ہے پچیس ہزار وہ چھوٹا سا ایک کارڈ ہوتا ہے بیٹا اس کو کیا بولتے ہیں یہ اور سپیٹر میں جائے گا چیک اپ یہ لکھ دیا وہ لکھ دیا دوکٹر پچاس کسی ان کی تفتیش ہو رہے یہ پیشاہ بھی چک کرو پائے خانہ بھی چک کرو میں کہتا ہوں دنیا والوں کو کہ بھئی دوکٹر علاج کرنے کے لیے پیشاہ وہ پائے خانہ جیسی گندی چیز کو لباتی میں ٹیسٹ کرتا ہے تو اللہ اس دل میں تجلی کو دارنے کے لیے کس کس پوائنٹ پر چک کرتا ہوگا شرک ہے اللہ کے لباتی میں چکھو گا شرک ہے بدعات ہیں جیل انابت اللہ میں تہی خلل تو نہیں ہے تجلیات الہی کے نزول میں تہی رکاوٹ تو نہیں ہے یہ سب ٹیسٹ ہوگا نہیں ہوگا جس طرح صحت کو حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر پیشاہ جیسی چیز کو ٹیسٹ کراتا ہے اور عجیب بات ہے جو پیشاہ وہ بیت الخلا کو ٹیسٹ کرنے والا ڈاکٹر ہوتا ہے کہتے ہیں یہ اس کا مولانا اسپیسلسٹ ہے یہ بھی کوئی اسپیسلسٹ والی بات کی تو بازتا ہے تو اللہ گھنڈی چیز کو چیک کر رہا ہے مول صاحب وہ کر رہا میں اسپیسلسٹ ہوں تو اللہ پاک اپنا دل میں تجلی دالنے کے لیے کیا کیا تیسٹ کرتے ہوں گے میں کہتا ہوں اللہ میرا تیسٹ ہی نہ کریں اور فیٹرٹ کا جو صحیح نمونہ ہے ماں کی پیٹ سے آتے وقت اللہ اس کو بنا دے اور اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا اس کو کر دے سیدھی سیدھی بات ٹھیک ہے دوستو تو رمضان المبارک کا مہینہ الحمدللہ گزر گیا سمہ الحمدللہ مجھے سو فیصد یقین ہے کہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سب مغفور اور مرہوم ہیں اللہ کی طرف سے انشاءاللہ بس اب کرنا کیا ہے دوستو جو تقوی آپ نے اللہ کے فضل سے حاصل کر لیا ہے بس رمضان کا تقوی حاصل کیا ہوا آج سے وہ بچا لیا جائے جیسے ایک آدمی نے پانچ ہزار لیٹر دودھ کی ٹنکی فل کی صورت گجرات میں اور ٹنکر لے کر کے چلا بوم بے کی دودھ سپلائی کرنا ہے اتفاق سے اس کے ٹنکر کا نلکہ ٹائٹ نہیں ہے یا کہیں سے لکھ ہے جی کنفرم ٹرک کو ٹرین فاسٹ دو گھنٹے میں جاتی ہے نا کاری صاحب چار گھنٹے میں دیکھ لو کیونکہ کاری صاحب کا گھر خریب ہو سکتا ہے تو اب یہ بتاؤں کہ اس ٹنکر کے درائیور کو یا مالک کو کتنا افسوس ہوگا دوستو جی کہ پانچ ہزار گیلن میں نے رکھا تھا یعنی دو سو کیلو دو ہزار لیٹر دودھ اس میں اور یہاں ایک لیٹر بھی اس کو حاصل نہیں ہو رہا ہے تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ رمضان میں ہمارے ایمان کا پیمانہ مجھے امید ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے لبریس کر دیا بس اب یہ کرنا ہے کہ ہم گناہ کر کے تقویہ کو جو حاصل کیا ہوا ہے زائع جی دیکھئے حدیث میں بہت ساری دعائیں ممکول ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ دعا مانگی اللہ ہم مرحم نی بترک المعاسی عبد ما عبقیتنی ورحم نی ان اتکلف ما لا یعنی ورزق نی حسن نذر فی ما یرزی کان اے رحمان مجھ پر ایک رحم یہ کر دے کہ میں گناہ کو چھوڑ دی دیکھئے دو چیز ایک ہے نیکی کرنا ہم لوگ سب اس کو عبادت سمجھتے ہیں نیکی کرنا ملی سام مجاہدہ نہیں ہے گناہ کا چھوڑنا مجاہدہ گناہ کا اور تقوی نیکی پر نہیں ملتا تقوی گناہ کے چھوڑنے پر ملتا متقی کا کیا ترجمہ ہے بچنا چھوڑ دینا لحاظ کر لینا کس کا اللہ کا لحاظ کر کے گناہ نہ کر نا جر جانا یہ کام نہ کر نہ جی اپنے آپ کو بچنا یا بچا لینا تو رسول اللہ نے دعا کیا اللہ مرحم نی بیترکی المعاصی آبدا ما اب قیتنی یا اللہ مجھ پر رحم کر دے کہ میں گناہ جب تک زندہ رہوں گناہ نہ کر کر ورحم نی ان ات کل فم لا يعنی نی یوں ہی کام بکواس بکواس لا یعنی جو اس کو بولتے ہیں اس کام کو بھی نہ کر ہوں یہ ہے نبوت کا کمال اور یہ الفاظ نبی کے زبان سے ہی نکل سکتا ہے جھوٹا نبی یا کوئی بلی یہ جملہ نہیں کہا سکتا جو حضور نے یہ کہا ہے اے اللہ تصور خیال سوچ ارادہ حواجس اوہام تخیلات یہ سب بھی مجھے ایسا عطا فرما کہ جو سب تجھ کو راضی کر دے یعنی میں سوچ اور ارادے اور خیال اور تصور کے اعتبار سے کسی گناہ کے قریب ایسی چیز سوچ جو آپ راضی ہو جس سے ایک جگہ تو یہ دعا کی دوسرے حدیث میں کیا دعا کی رسول اللہ صلی 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 علیہ اے اللہ مجھے گناہ میں ملوث کر کے شقی و بدبخت نہ بنا پھر دعا کیا اعنی على دینی بالدنیا وعلى آخرتی بالتقوى واحفظنی فيما غبت عنه ولا تکلی الى نفسی فيما حضرت یا من لا تذره الزنوب ولا تنقصه المغفرة حب لي ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يذرك انك انت الوحاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عبدیت کا پتہ دوستو مناجات ہی میں ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے مناجات میں مناجات میں دل کو کھول کر کے اللہ کے سامنے رسول اللہ رکھ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے الفاظ موٹیوں کی طرف کیوں دیتے ہیں کہ انسان کے آقل حیران دا جائے بارال دوستو پھر تو تقریر ہو جائے گی لنگی تو مجھے تو کرنی نہیں یہ تقریر چاہ فرمایا اینی علیہ دینی بددنیا ہماری دنیا بھی دین ہو چھٹ ترجمہ مولویان ترجمہ نہیں کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کیلئے کر رہا ہوں یعنی یا اللہ ہماری دنیا بھی دنیا دنیا نہ رہے گی دنیا دار دنیا دنیا رہے گی دیندار کی دنیا بھی دین ہی ہوتی ہے بیت الخلا بھی دین ہی ہے اس لیے جاتا ہے کہ پیٹ کی خلولی ختم ہو جائے گی تو سکون سے اللہ اللہ کروں گا سنت کے مطابق جائے گا سنت کے مطابق آئے گا ہی بھی دین نہیں وَعَلَىٰ آخِرَتِ بِتْتَقْوَىٰ کہا دنیا کو دین بنا دیجئے اور آخرت کے حصول پہ میری تقوی کے ذریعے مدد فرماؤں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اِنْ اَوْلِيَاؤُهُ اِلَّا الْمُتْتَقُون ولی کون ہے میرے جو گناہ چھوڑ دیتے ہیں اچھا ہم لوگوں کے معاشرے میں کیا ہے اوغابین بھی پڑھے گا قرآن بھی پڑھے گا اِلَّا 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 ذکر بھی کرے گا جہر کرے یا بسیر کرے ٹھیک ہے مطلوب ہے کرنا چاہیے لیکن ذکر کر کے نکلا اور باہر جا کے جھوٹ گول دیا جی اس کو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ میں نے جو ذکر کا نور حاصل کیا ہے وہ جھوٹ سے دکھ جائے دھکھا دے دے گا خراج کر جائے گا بدنگاہی کر جائے گا جی تو آج سے ہم کو اور آپ کو کرنے کا کام صرف اتنا ہے کہ جو اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو عطا فرما دیا ہے فَلِلَّهِ الْحَمِدْ بس اس کو بچا دی اس کو یہ اس کو میں سفید کپڑا پینے ہوا ہوں تقریباً اس مجھ میں سبھی لوگ سفید پینے ہوں گے یا نیا پہنے ہوئے ہیں ہم میں سے ہر سخص کی کوشش یہ ہے کہ آج عید کا دن ہے تو ہمارے کپرے پر کوئی داگ دھبا حالانکہ آج میں نے بریانی بھی کتنے لوگوں نے کھائی ہوگی چرانچی دربار کے مٹن اور چکن مسالے بھی کھائے ہوں گے حالوہ پڑاتھا بھی اڑھایا ہوگا شیرکھور میں بھی کھائے ہوں گے لیکن کتنی احتیاط سے کپڑا کو بچایا ہے کپڑا کو بچایا نہیں بچایا تو اسی طرح دل کو گناہ لگنے سے بچا لینے کا نام تقوی بھائی سیدھی بات ہے نی جس طرح کپڑا کو بچایا کہ شوربہ نہ لگ جائے تو دل کو بچا لی دیئے کہ گناہ نہ لگ جائے ٹھیک ہے نی دوستو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ آپ جب کوشش کیجئے گا تو اللہ آپ کی کوشش ہوگی اللہ کے فضل سے تو اللہ اپنے فضل سے آپ کو بچائے گا ٹھیک ہے نی دوستو تو آج کے درست کا محاصل صرف ہمارے ہم تو صرف عید مبارک کرنے آئے تھے کہ دوستو الحمدللہ عید کا دن ہے سمہ الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے آپ بس جو کچھ اللہ کا عطیہ ہے اس کو ہم داغدار جی نہ کریں جیسے ہم روزانہ قرآن کریم پڑھتے تھے تو اتنا نہیں پڑھ سکتے روز تو سور یاسین ہی روزانہ پڑھ دو معمول بنا لی دیے کہ روزانہ ایک دفعہ سور یاسین شریف پڑھیں گے اور سور یاسین پڑھ کے اللہ سے ایک سکنڈ میں دعا کریں گے روزانہ حضرت معلی شعب رہ صاحب رحمت اللہ نے فرماتے تھے ایک منت کا مدرسہ تو میں کہتا ہوں ایک سکنڈ کی دعا کیا یا اللہ سور یاسین کو رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن کا دل ہے یا اللہ تو قرآن کے دل کی برکت سے ہمیں ایک مومن کامل کا دل عطا فرماتے اے اللہ سور یاسین کے پڑھنے سے یا سور یاسین کی آیات کو آپ کی ذات سے جو تعلق ہے نورانی اے اللہ ان الفاظ کو میں گنہگار زبان حسین کو آپ کی ذات سے حاصل ہے یا اللہ میرے دل میں اتار دے اور یہ دو دوار روزانہ مان لیا دو انشاء اللہ انشاء اللہ سمیح ہیں سنتے ہیں موعتی ہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے اور سائل کو پسند کرتے سائل کو آپ کو نہیں بتا کبھی بھی تصور نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نہیں سنتا ہے میری آپ کو اسی مسجد میں یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ خیدر آباد دکن کی خاتون نے مصرفون پر کہا کہ مولانا مسجد نبی میں دعا مانگ رہی تھی سیطان نے دل میں خیال ڈالا کے خام خاتل یہ تو دعا مانگ رہی اللہ کو سنتا تو میرے دل میں آیا کہ اللہ ضرور سنتا ہے میں سنایا تھا آپ کہ سنو لیں اس ہی مجھے ٹیلی فون پر کہا اس خاتل میں تو اس نے دل دل میں کہا کہ اللہ سیطان تو کرا کہ نہیں سنتا ہے لیکن میں کہ تو تو سنتا ہے تو میں دعا کے لئے ہاتھ تھائے ہوئی ہوں مجھے کوئی ہری گرین چیز ابھی میرے ہاتھ میں ڈال دے پس پورا اس کے ہاتھ میں زیتون کا سبز پتھا آ گیا کہ یہ دبائی کے واقعہ بابت دبائی میں ایک سارجہ سیت مسجد رسول میں وہ دعا مانگ رہی تھی تو اس کے ہاتھ میں زیتون کا پتھا آ گیا اب مدینہ میں زیتون کا درست ہوتا ہے نہیں ہوتا زیتون ہوتا یا تو فلسطین میں یا ہوتا اسپین میں جی اللہ سنتے نہیں سنتے روزانہ آپ کیجئے گا تین منٹ لگتا ہے جو حافظ نہیں ہیں تقریبا سبھی سوریہ اسین کے لوگ حافظ دیکھ کے بھی پڑھ چار منٹ لگ جائے گا اور ایک منٹ میں دعا کتنی کام کی کہ یا اللہ سوریہ سین قرآن کا دل ہے تو اس دل کی برکت سے مجھے ایمان والے کا دل دی 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 ہے اور اے اللہ سوریہ سین کی جس طرح ہر ہر آیت کو آپ سے نورانی تعلق ہے اس الفاظ کو میں نے زبان سے دہرایا ہے تو ہر آیت کو یا اللہ آپ سے ایک تعلق ہے اسی تعلق کی بنیاد پر مجھے سورہ یاسین کی آیت ہوگی روشنی نور ہمارے دل میں اتار دی مشکل ہے مشکل کوئی مشکل نہیں ٹھیک ہے دوستو تو بس کی دی انشاءاللہ درست محمد وعلى سیدنا محمد افزل صلوات بیاد معلومات بارک و سلم علی یا اللہ گناہ معاف کر دی اے میرے مالک حبی وحی دعا کرتے ہیں جو رسول اللہ اکیات ربع انی على دین بالدنیا و على آخرتی بالتقوى واحفظنی فیما ضبت عنه ولا تکلنی الى نفسی فیما حضرت یا من لا تذره الزنوب ولا تنقصه المغفره حب لي ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يذرك انکا انت الوحاب انکا انت الوحاب انکا انت الوحاب اللہم ارحمني بترك المعاسی ابدا ما ابقيتنی وارحمني ان اتكلف ما لا يعنینی وارزقني خسن النذر فیما يرزیك عنی اللہم لا تشکنی بمعصیتک اللہم التف بی تیسیر کل عصیر فإن تیسیر کل عصیر عليک یسیر وعسلق اليسر والمعافات فی الدنیا والآخرة اللہم اننا نسلق من خیل ما سألك منه نبیك ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر مستعاد منه نبیك ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعليک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ سبحان ربک رب الزقیم والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آپ سب حضرات کو میری طرف سب بہت 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 باللخeurs علیه سب جانتہ موسیقی